موسیقی 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 عرم ناظرین تازہ خبر میں آپ کے استقبال ہے میں ہوں حسان ایر فان سب سے پہلے کے نظر آج کے ہم سرخیوں پر موسیقی موسیقی تلنگانہ کے سپیشل چیف سیکریٹری کا حدرہباد بولی میں انوکہ ٹویٹ شیئر اور اس کے بچے کے کارٹون کی تصویر کو شیئر کر کے دونوں کے درمیان سوال و جواب کو کیا پیش موسیقی 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 بعد ازام میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست یا ملک کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ معاشرے کے تمام مذاہب آپس میں متحد اور بھائی چارگی سے نہ رہیں انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے جیسے جیسے تلنگرہ سبی کے انتقابات قریب آ رہے ہیں نئی پارٹیوں کے لئے مرکزی الیکشن کمیشن میں درقاستوں کے اتقال قبل جاری ہے دونوں تلگو ریاستوں تلنگرہ اور انتقابات پارٹیوں نے الیکشن کمیشن میں درقاستے داخل کی ہیں بعض درقاستے پہلے ہی منظور ہو چکی ہیں جبکہ دیگر کا جلد ہی ریجسٹریشن کا مکمل ہونے کی طبق ہے تلنگرہ ناشترے ناشنل جنرل سینہ پارٹی تلنگرہ سماج کانگریس پارٹی اور الائنس ڈیموکریٹک ریفارمز پارٹی کے نام سے درقاستے دی گئی ہیں اندرپردیس سے تلگو تیجم پارٹی بھارت سماج ڈیولپمنٹ پارٹی اور جائے بہوجن ہیومن ایمپاورمنٹ انابلنگ ماسٹرز پارٹی کے ناموں سے درقاستے محصول ہوئی ہیں ایک طرف جنہ سینہ پارٹی کی سربراہ پون کلیان اعلان کیا کہ جنہ سینہ پارٹی تلنگانہ میں بھی مقابلہ کرے گی تو دوسری طرف بائیس شرمیلہ کی بائیسار تلنگرہ پارٹی بھی اس تلگو ریاست میں انتقابی مقابلے کے لیے تیار ہے شہر ادرباد کے جیبلیہ ہلز کے رہنے والے ڈی راجش پیر راؤ اور جی ممتا نے ناشنل جنہ سینہ پارٹی کے صدر اور جنرل سیکریٹری کے طور پر اندراج کے لیے درقاز دی ہے رنگر ریڈی زلے کے مامیڑ پلی گاؤں کے ڈی نرحری اور آر چنر شیکر ریڈی نے بیلٹر تیپ صدر اور جنرل سیکریٹری کے طور پر تلنگانہ سماج کانگرس پارٹی کے نام سے درقاز دی ہیں الائنس ڈیموکرائٹک ریفارم پارٹی کے نام سے ایشش گری راؤ اور ایمرہ گنات گاؤڈ نے صدر اور جنرل سیکریٹری کے طور پر حیمات نگر سے درقاز دی ہے آدھر پردیش کے بھی شاکہ پٹنم سے بھارت سماج ڈیولپنٹ پارٹی ایل لورو سے جی بہوجن ہیومن ایمپاومنٹ آنا بیلنگ ماسٹس پارٹی اور ستن پلیس سے تلگو تیجم پارٹی کے لیے بھی درقازتیں داقل کی گئی ہیں تلگانہ کے سپیشل چپ سیکریٹری باکمہ بلدی رضم رخص آممہ اور وین کبان نے آج اپنے انوکہ ٹویٹ کے ذریعے ان کو فالو کرنے والوں کو حیرز زدہ کر دیا سوشل میڈیا کے ایمپلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگر ماروین کبان نے خالص حیدربادی بولی میں ٹویٹ کیا ان کے اس حیرت انگیس ٹویٹ میں انہوں نے ایک شیر اور اس کے بچے کی ایک کارٹون کی تصویر کو شیر کیا جس میں شیر کا بچہ اپنے باپ سے خالص حیدربادی یعنی دکنی انداز میں پوچھ رہا ہے اجی اببہ اتی اتنی روشنی کائی کو جس پر شیر جواب دیتا ہے وہ نام پلی ہے بیٹا نمائش لگی ادھر ساتھ ہی کبان انگریزی میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مشہور نمائش شروع ہو گئی ہے شیردرباد کے نام پلی لقے میں حال ہی میں کلن سنتی نمائش کا آغاز ہوا ہے اس نمائش میں ملک بھر سے تاجیر آ کر سٹالس لگاتے ہیں یہ کافی قدیم نمائش ہے شیردرباد کی تاریخی مارتوں کو اصلی حالت میں واپس لانے ان کی عظمت رفتہ کی بحالی اور نظام حیدرباد کے دور کے قدیم سیڑھیوں والی بولیوں کو خوبصورت بناتے ہوئے ان کی پرانی حالت کو واپس لانے کے لیے سرگرم کمار کا نوکھا خالص حیدربادی بولی میں ٹویٹ تمام کے لیے کشگباد لمحا رہا سمجھا جاتا ہے کہ ارون کمار نے پہلی مرتبہ اس میٹھی بولی میں یہ ٹویٹ کیا ہے پولیس ٹیشن ناچارام کے حدود میں ایک ضعیف خاتون کے گلے سے تلائی چین چھین کر فرار ہونے کا باقیہ پیشا ہے ناچارام کے ناگندر نگر علاقے میں ایک ستر سالہ ویملہ نامی ضعیف خاتون جو اپنے مکان کے روبروں مگو ڈال کر کھڑی تھی کہ اسی دوران دونوں جوان آئے اور خاتون کی توجہ ہٹاتے ہوئے گلے سے پانچ تولہ بزنی تلائی چین چھین کر فرار ہو گئے پولیس نے متاثر قاتون کی شکایت پر اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتا ہے خیخات کا آغاز کر دیا ہے پولیسٹیشن عثمان ایورسٹی کے حدود میں قاتون کے گلے سے تلائی چین چھین کر فرار ہونے کا باقیہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق اویو کے روبرنگر میں ساٹھ سالہ جان کمہ نامی ضعیف خاتون جو اپنے مکان کے سامنے پھول توڑ رہی تھی کہ پلسر بائیک پر سوار دو افراد پیچھے سے آئے اور پتہ دریافت کیا جو ہی ضعیف خاتون پیچھے مڑی خاتون کے گلے سے ڈھائی تولہ بزنی تلائی چین چھین کر فرار ہو گئے پولیس نے متاثر قاتون کی شکایت پر اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا بائی پاس کی تعمیر کے لئے کھیتوں کی آرازیات کو حاصل کرنے کے خلاف کسانوں نے احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق خاند پردیش کے پالناڑو زلے کے قیسن پلی میں احتجاج کرتے ہوئے کسانوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکام ان کی ایک اکر آدھا اکر آرازی اور رائے کو نکریکل بائی پاس سرک کے لئے لینے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے عدداروں ان کی گاریوں کو روک دیا اور الزام لگایا کہ ان کی اجازت کے بغیر انہیں عدداروں نے نہ صرف ان کے کھیتوں میں گھسنے کی کوشش کی بلکہ ان کے کھیتوں میں پتھر لگانے کی بھی کوشش کی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر ان کی ارازیات اس بائی پاس کے لئے حاصل کر لی جائے گی تو ان کا ذریعہ معاش متاثر ہوگا کیونکہ زراعت ہی ان کا باہد ذریعہ معاش ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کلیکٹر اور ریوری حکام اس مسئلے پر عدد عمل ظاہر کریں اور اس بائی پاس کو فوری روکنے کے حکام جاری کریں مہکمہ موسمیات نے لولٹ جاری کر دیا ہے ریاست میں سردی کی لائر میں اضافہ ہو گیا ہے مہکمہ موسمیات کے عدداروں نے کہا کہ دو دن پہلے اضافہ درجہ حرارت میں آج سے اچانک گرابٹ ہو گئی ہے سردہ باؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی شدت میں اضافہ ہوا ہے گریشتہ روز حیدرباد کے بشمول تلنگرہ کے بعض مقابات پر بارش ہوئی مہکمہ موسمیات نے کہا کہ سرد موسم کی صورتحال اس مہک کی گیارہ تاریخ تک جاری رہے گی گریشتہ روز زلاد لعباد میں خلطرین درجہ حرارت سارے پندرہ ڈگری سلسیس میدک میں سولہ شریعہ آٹھ ڈگری سلسیس رامہ گنڈم حکیم پیٹ میں اٹھرہ شریعہ چار ڈگری سلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا درجہ حرارت میں مزید گرابت کے نتیجے میں صبح گیارہ وجہ تک کور سرکوں پر دیکھی جارہی ہے موسم میں اچانک تبدیلی سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مہکمہ موسمیات نے کہا کہ آئندہ ایک ہفتے تک سردی کی شدت کی برقراری کا امکان ہے پنجاب کے وزیر فوجہ سنگھ سراری نے آج ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عوضے سے استفاہ دے دیا بازرے کے ان کے خلاف مبیانہ جبری اصولی کی آر ڈیو کلپ منظر عام پرانے کے بعد اپوزیشن نے گزشتہ اسمبلی اجلاس میں ان سے استفاق کا بطالبہ کیا تھا اپنے استفاق کی وجہ ذاتی بتاتے ہوئے سراری نے کہا کہ وہ پارٹی کے وفادار سپائی ہے اور پارٹی میں ہی رہیں گے مدبردیش کانگس کے میڈیا ڈیپارٹمنٹ کے صدقے کے مشرا نے ریاستی حکومت کی بدنوانی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی پر تنس کیا مشرا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مدبردیش میں بدنوانی پر زیرو ٹولرنس پولیسی پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ آیو شمان بھارت نیرائم کے ایک کلرک کی موتلی کے حکم میں ڈیریکٹریٹ نے دلالی دکانداروں کے ساتھ ڈیلنگ پرائیوٹ اسپتالوں کی بلیک میلنگ کروڑوں کی غیر قانونی سولی بھتاخوری کے الزامات کو درست پایا انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی مچھلی ہے مگر مچ کس کو اور کتنا نگل رہے ہوں گے یہ سوال کھڑے کر رہے ہیں انہوں نے پی ٹویٹ کے ساتھ ڈیریکٹریٹ آف ہیلس سرویسز مدبردیش کی طرف سے جاری کیا گیا کلرک کی موتلی کا حکم نامہ بھی پوسٹ کیا ہے پی ڈی پی نے پارٹی کے معنیوں سابق وزیرالہ مرہوم مفتی محمد سعید کی ساتھویں مرسی کے موقع پر ہفتے کے روز جنوبی کشمیر کے بجھارہ میں باقی ان کے مزار پر جمع ہو کر اپنے لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بی جے پی کو حدف تنقید براتے ہوئے کہا کہ اس جماعت نے نہ صرف جمع کشمیر کے آئین کو ختم کیا بلکہ ملک کے آئین پر بھی بلڈوزر چلایا ہے انہوں نے باہر موجود پارٹی لیڈروں اور برکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا مفتی محمد سعید ایک دور اندیش لیڈر تھے ان کا ایک ویجن تھا وہ جمع کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک پل بنانا چاہتے تھے تاکہ جمع کشمیر کے لوگوں کے درد کو دور کیا جا سکے ان کا کہنا تھا جمع کشمیر جنگ کا ایک کھاڑا بن گیا ہے تیس برسوں سے یہاں خون خرابہ چل رہا ہے وہ اس کو بند کرانا چاہتے تھے محبوبہ مفتی نے کہا کہ مفتی سعید نے سیکولر انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا ان کا ماننا تھا کہ ہمارا یہاں ایک الگ آئین ہے ایک الگ جھنڈا ہے لیکن موجودہ جماعت نے نہ صرف ہمارے آئین کو ختم کیا بلکہ انہوں نے ملک کے آئین پر بھی بلڈوزر چلایا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کو ایک فوجی چھونی بنایا گیا اگر بی جے پی کہتی ہے کہ جمع کشمیر میں حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو فوج کو واپس بارکوں میں بھیجا جانا چاہیے اور افسپا کو ہٹایا جانا چاہیے لیکن اس کے برقس یہاں مزید فوج بلائی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا ہندوستان آج گوٹسے کا ہندوستان بن گیا ہے یہ گانڈی جی پنڈیت نہرو اور بلانازات کا ہندوستان نہیں ہے انہوں نے نہ صرف جمع کشمیر کا آئین ختم کیا بلکہ انہوں نے ہندوستان کے آئین پر بلڈوزر چلایا انہوں نے جمع کشمیر کا تین سو سبر ختم کرتے اس ملک کے آئین کو بھی ختم کر دیا ایک وقت تھا جب انہرا گانڈی جی کو عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا وہ بھی عدالت تھی اور آج ہمارا چیپ جسٹرز آم انڈیا کہتا ہے کہ عدالتیں زمانت دینے سے گبراتی ہیں یہ آپ خود سوچئے ایک عدالت وہ اندراجی کے ٹائم میں کانگرس کے ٹائم میں جس نے اس وقت کی وزیر عظم کے خلاف فیصلہ دیا اور آج ہی عدالتیں بے گناہوں بے قصوروں کو زمانت دینے سے بھی گبراتی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ چیپ جسٹرز آم انڈیا کہہ رہے ہیں اس وقت ایک میڈیا وہ جب ہی کہیں کمینل رائٹس ہوتے تھے فسادات ہوتے تھے تو میڈیا بات کرتا تھا چاہے وہ میرٹ میں ہوا مسلمانوں کو قتل و گارت چاہے جراسی میں سرداروں کا ہوا چاہے گجرات میں مسلمانوں کو قتل و گارت ایک وقت میڈیا سب دکھاتا تھا مگر آج کا کسان شرامک سرکشہ یوجنا کشمی نے آج پانپور علاقے کے ستپکن گاؤں میں ویداری کیم کوئی نقاط کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مسکرہ یوجنا کے وزاروں کے علاوہ اس پروگرام میں اسے چو منظور احمد بی ڈی سی پانپور میرل ٹاپ اور دیگر کئی افراد نے شرکت کی اس موقع پر لوگوں کو یوجنا کے ذریعے شروع کی گئی مختلف فائدہ من سکیموں کے بارے میں یہ آلہ کیا کیا جبکہ مفتو میڈیکل کیم کبھی نے قادول ملایا گیا اس کے علاوہ شرکت کو فوڈ ٹیٹس اور سٹیشنری کا سامان دیا کیا ایک احتیدار کے مطابق کسان شرامک یوجنا کینسر اور گردے کے مریضوں کو بھی پانچ ہزار روپے نقطے رہی ہے جبکہ مستقبل میں اس طرح کے کئی اور کیم بھی منقط کیے جائیں گے جی میں آسیف یوسف صوفی جنرل سیگریٹیو کسس وی جینٹ کی یوٹی جی کسس وی کسان شارمک سرکشا یوجنا کا یہ جو پروگرام ہم نے پورے کشمیر میں پورے انڈیا میں جو ابھی چل رہا ہے اس میں ہم نے آج ست پکرن خریو ایریا میں ایک پروگرام رکھا تھا جس میں جو بھی ہمارے لوگ ہیں گریب گرباد جو لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے کسان شارمک سرکشا کے انڈر کچھ فائدے رکھے ہیں جو فائدے ہم ابھی پورے کشمیر میں چلانا چاہتے ہیں جس میں ہم ایک لاکھ روپے تک پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پانچ ہزار روپے ہم کینسر اور کیڈنی فیلر لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بیسک ایگریکلچرل ایکٹیوٹی جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں ان کے لئے کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آرگینک فٹلائزرز ایگریکلچرل ٹولز پیتھولجی ٹیسٹ سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ ڈسکونٹ پر دیتے ہیں 50% تک ہمارا ڈسکونٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے ہمارے یہاں پر مفت تعلیم کا امکان کیا جائے گا ہم اپنے علاقوں میں سنٹرز بناتے ہیں ان سنٹرز میں چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں فری آف کاؤس ان کو یونیفارمز اور بکس وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم نے ستپخرن ایریا میں ایک پروگرام کیا جہاں پر لوگوں کو میڈیسنز فری آف کاؤس پروائیڈ کریں ڈاکٹر نے چیک اپس وغیرہ فری آف کاؤس کی یہاں پر پیتالوجی ٹیس وغیرہ فری آف کاؤس لوگوں میں کیے گئے اور اس کے علاوہ ہمارے یونانی میں ان لوگوں کے لئے ہجامہ وغیرہ فری آف کاؤس کروایا گیا وادی کشمیر میں ہفتہ کی صبح آتھ اس زنگی کی دو علاہدہ علاہدہ بارداتوں میں ایک ہوتل اور دو رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گئے شمالی کشمیر کے اول ٹاؤن بارمولا کے جلال صاحب علاقے میں ہفتے کی صبح ایک دو منزلہ رہائشی مکان سے آگ نبودار ہوئی انہوں نے کہا کہ اطلاع موصل ہوتے ہی فائٹینڈرز آگ بجھانی کے لئے جائے باردات پہنچ گئے ان کا کہنا تھا کہ آگ کی اس باردات میں دو رہائشی مکانات ایک دو منزلہ اور ایک ایک منزلہ کو نخصان پہنچ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں نریحسنہ وستی کشمیر کے زلے گاندربل کے کولن لاکھ میں ہفتے کی صبح آگ کی ایک اور باردات میں ایک ہوتل کو نخصان پہنچ جا سرکاری ذرا نے بتایا کہ گاندربل کے کولن لاکھ میں ہفتے کی صبح ہمالن ریزورٹ ہوتل میں آگ نبودار ہوئی انہوں نے کہا کہ واقعہ پیش آتا ہی فائٹینڈرز جائے باردات پہنچے اور آگ کو کنٹرول میں کر دیا تاہم ہوتل کو جرمی نخصان پہنچنے سے نہ بچا سکے پولیس نے سیمن میں ایک کیس درچ کرتے ہوئے کاربائی شروع انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہات معلوم کی جا رہی ہے جاپان اس سال مائی میں منقض ہونے والی جی سیمن سربراہی کانفرنس میں جنوبی کوریا کے صدر یون سیکیول کے ساتھ ساتھ آسٹلیا اور ہندوستان کے لیڈروں کو بدعو کر سکتا ہے جاپانی اغبار یومیوری شیمبون نے سرکاری ذراعی کے حوالے سے ہفتے کو اپنی ریپورٹ میں یہ دلاتی اغبار نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ جنوبی کوریای آسٹلیا اور ہندوستانی لیڈروں کو جاپان کی مزبانی میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں مدعو کیا جا سکتا ہے تاکہ پارٹنر ممالک کی ہمہانگی پر زور دیا جا سکے جو جی سیمن کے رکم ممالک کے ساتھ مشتری کا اقدار کا اشترہ کرتے ہیں آزاد اور کھلے ہند بہرالکال کے تصور کو نافذ کرتے ہیں واضح رہے کہ جاپان دوزہ تیس میں جی سیمن کسیر الجہتی فورم کی صدارت کرے گا آلہ سطحی جی سیمن سربراہ کانفرنس انیس سے اکیس مائی تک ہیروشیما شہر میں منقض ہوگی جاپان کے اقتصادیات تجارت اور سنت کے وزیر یاسطوشی نشیمو وار نے جمعرات کو کہا کہ اقتصادی دباؤستی نمٹنے کے لیے موصر اقدامات اس سال کے جی سیمن سربراہی اجلاس کے اہم موضوعات میں سیکھ ہوگا امریکی سر جو بائیڈن نے در لحکومت میں فسادات کی دوسری مرسی کے موقع پر وائٹ ہاؤز میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ ملک کو انتہا پسندوں اور تشدد کی سرزمین نہیں بننا چاہیے بائیڈن نے جمعہ کو کہا کہ امریکہ قانون کی پاسداری کرنے والوں کا ملک ہے انارکی کا نہیں یہ امن کا ملک ہے تشدد کا نہیں ہمارا ملک بادشاہوں اور آمروں غاسبوں اور انتہا پسندوں کی سرزمین نہیں ہے ہمیں قوم ہیں اور ہمیں ایک ہیں بائیڈن نے کئی یو ایس کیپٹل پولیس افسران کو صدارتی سیبلین میڈل سے نبازا جنہوں نے مظاہرین کے قلاف امریکی کیپٹل کا دفاع کیا جس کا مقصد کانگریس کو دوہزار بیس کے صدارتی انتقابات میں اس وقت کے دیموکریٹک صدارتی مدوار جو بائیڈن کی جیت کی تصدیق کرنے سے رکنا تھا دو سال قبل متعدد امریکی ریاستوں سے دوہزار بیس کے صدارتی انتقابات کے نتائج کی تصدیق کے کانگریس کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مظاہرین امریکی کیپٹل میں داخل ہوئے جسے اس وقت پسر ڈونالڈ ٹرم نے دھوکہ دہی قرار دیا تھا اس واقعے دی کانگریس کے پینل کی ترکات اور وفاقی ترکات کا غاز کیا جس نے نو سو پچاس سے زیادہ لوگوں پر فساد میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جاپان کے آئیچی صبح کے چوبو سینٹر بن لقوامی ہوای اڈے پر ہفتے کی صبح کے اسٹریہ آئی جیٹ سٹار تیارے کو بم سے اولانے کی دھم کی ملنے کے بعد ہنگامی لینڈنگ کی گئی حالانکہ جہاز کے بعد جہاز میں کوئی بم نہیں ملا یہ اطلاع ہے ریچ کے براڈکاسٹر کی جانب سے جاری کی گئی پورٹ پر ملی پولیس نے بتایا کہ جیٹ سٹار کی پرباز ٹوکیو کے قریب ناریتہ بن لقوامی ہوای اڈے سے جاپان کے کیوش و جزیرے پر واقف ہوکا جا رہی تھی ساتھی تیارے کو بم سے اولانے کے خاطر کے پیش نظر تیارے کی ہنگامی لینڈنگ بھی کرانی پڑی ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے تاہم تقات کے بعد تیارے میں کسی قسم کا کوئی بم نہیں ملا آسٹلیائی تیارے میں 136 مسافر اور عملے کے چھے ارکان سبات تھے امریکہ یوکرین کو اس کی فضائیہ کے استعمال کے لئے چار ہزار زونی راکٹ فرام کرا رہا ہے روس یوکرین اور یوریشیا کے لئے امریکی نائب وزیر دفعہ لورا کوپر نے جمعہ کو یہ معلومات دی انہوں نے بتایا کہ زونی راکٹ کے استعمال فیٹسٹ یا روٹری بینگ ائرکرافٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یہ راکٹ کم دوری تک مار کر سکتے ہیں لمبی دوری پر نہیں آخر میں صرف کیا ایک بار پھینڈ معاشرے میں اتحاد ہی سے ریاست اور ملک کی ترقی ممکن کرکٹ لیک کی افتتائی تقریب سے ریاستی وزیر تلسان اسری واسیادوں کا خطاب سلنگارہ اور اندرپردیس سے نئی پارٹیوں کے ریجسٹریشن کے لئے الیکشن کمیشن میں درقاستیں دونوں تلگو ریاستوں سے تین پارٹیوں نے الیکشن کمیشن میں درقاستیں کی داقے تلنگارہ کے سپیشل چیپ سیکرٹی کا حدرباد بولی میں اناؤکھا ٹویٹ شیئر اور اس کے بچے کی کارٹون کی تصویر کو شیئر کر کے دونوں کے درمیان سوال جواب کو کیا پیش ریاست تلنگارہ میں سردی کی لہر میں اچانک کی ضعفہ درجہ حرارت میں گرابت مہتما موسمیات نے کیا ایلو الڈ جاری پنجاب کے قابلی وزیر فوجہ سنگھ سرالی نے دیا استفاہ کا وہ پارٹی کے وفادار سپائی ہیں اور رہیں گے اور جاپان میں جاری ہے سال میں میں جی سیون سربراہی کونفرنس کے نقاط جنوبی کوریا اور ہندوستان کو جاپان کر سکتا ہے مدو 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 موسیقی